گھومتی بھی گاڑیاں روڈ کے اوپر مزے کر رہی ہیں اور آپ کا بھائی بھی ساتھ مزے کر رہا ہے اسلام علیکم اور نیو ولوگ میں آپ کو خوش آمد دید امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے کیونکہ آپ کا بھائی ایک دم فٹ فارٹی کا زبردست ہے تو آج کا بھائی بھائی ہے وہ بورنگ سا ہے کچھ ابھی فیلحال تو مسامحی نہیں آرہا کیا کریں کیا نہ کریں ابھی میں اپنے والدین کے ساتھ اببو امی کے ساتھ آیا ہوں وہ ایک ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر خیریت ہے سکن کا ڈاکٹر ہے تھوڑا خوبصورت ہونے آئے ہیں تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں جی آج کا بھلوگ شروع یار آپ کا بھائی نا نگل کے بھاک کرنے لگاویا گاڑیاں آپ کے بھائی کی یہ کھڑی ہے اس کی وجہ یہ ہے سر آپ کا بھائی نا ٹھوک گیا ہے بیٹ بیٹ کے سمجھ رہے ہو 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 میں نے سوچا کہ تھوڑا سوائے واک کرتے ہیں اور آپ کے سامنے جناب بابا جی کے ایف سی بابا جی کے ایف سی تو ابھی جو ہے نا میرا موڈ بن رہا ہے یہاں پہ جانے کا لیکن میں جان نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جو اپو امی ہیں وہ یہ پتلی سی گلی ہے یہ ایک ڈاکٹر ہے یہ پتلی سی گلی ہے یہ ہمارا کینٹ ہے ایریا یہ جگہ ہے ادھر آئے میں ہے اب چل کے اندر ہی بیٹھ جاتے ہیں تھا کہ او یار میں واک کر کر کے ایسی ہوتا ہے بھائی جان جب آپ ایسی کسی جگہ پہ آئیں اور آپ کو اتنی دیر جو ہے وہ انتظار کرنا پڑھ جائے تو آپ کی ہو جاتی ہے پھول آن بس وہ بس اس لیے ہو جاتی ہے لاکھ کر کے بیٹھنا چاہیے گاڑی کو کہ آپ کو کسی کا انتظار کرنا پڑ رہا ہوتا ہے ورنہ تو آپ ایسے اپنا کام کرے نکل جائے اور جب آپ کو بیٹھنا پڑ جائے ایسے گاڑی کے اندر سنسان گاڑی نہ بندہ نہ کوئی اور تو تو پھر آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ مسئلہ ہو سکتا ہے کلے بینڈا اور شام ہو گئی ہم لوگ آئے تھے ادھر مجھے بھی یاد نہیں ہے ہم لوگ آئے تھے یہاں پہ دوپیر کے ٹائم ہم آپ کو پتہ نا گھڑی کے بغیر ٹائم بتا دیتے ہیں ہم ذرا نجمی قسم کے لوگ ہیں تو اس لیے آپ کو بھائی جو اچھے دیکھ کے بتا دیتا ہے یہ بجائے ٹائم تو یاد ابھی ٹائم پتہ نہیں ہے مغرب ہونے والی مغرب تو آج قضاء ہوگی مطلب قضاء میں جماعت نکل گی گھر جا کے پڑھنی پڑے گی اور کیونکہ ساری مسجدوں میں ایک ٹائم میں جو ہے وہ جماعت ہوتی ہے اور یہی پہ جماعت نکل جانے میری میں جو پوری امید ہے چلو کوئی نہیں جو اللہ کو منظور یہ دیکھو بھی سردیوں کے دن ہے اور بچارے تھنڈا تھنڈا جو ہے وہ پانی پودوں کو پھلا رہے ہیں مزیدار کیونکہ یہ پوری لائن جو ہے نا یہ پودے پودے لگے ہیں ہمارے ناملتان کی سب سے جو ہے کہلنے زبردست روڈ ہے اور اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگ گورنمنٹ ہماری پودوں کے لئے اتنا خیال کرتی ہیں ادھر تو کسی چیز کی کسی کو کوئی پروائی نہیں ہے لیکن جب کوئی اسی طرح جانا یہ جو یہ بھی جاندار ہوتے ہیں لیکن بے زبان چیزیں جیسے جانور ہو گئے یا یہ پودے ہو گئے یا کوئی بھی لیونگ اور ان ہیومن سے ہٹ کے ان کی اگر کوئی کیر کرتا ہے تو یار ادھر سے جو ہے نا بڑی خوشی ہوتی ہے دل کی کیونکہ انسانوں کی تو تقریبا ہر کوئی پرواہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ بول سکتے ہیں وہ بول کے اپنا مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے ہمیں یہ مسئلہ ہے ہمیں یہ مسئلہ ہے کوئی ایک نہیں تو دس میں تو کوئی ایک ان کی مدد کرتا ہے لیکن جانوروں کی کوئی مدد نہیں کرتا وہ بچارے روڈ پہ اب کوئی کوئی بلی یا کتا کیا بتائے کسی کو کہ یار میں نے ایک ہفتے سے کھانا نہیں کھایا اور اللہ ان کو دیتا ہے لیکن انسان جو ہے وہ جو ہے ہڑھرامی کر جاتا ہے کہ ان کے گھروں کے بار جو ہے وہ جانور ہوتے ہیں اور وہ جو دیتا نہیں ہے تو یہ میرا میسیج ہے آپ سب کو یہ میرے دل کی آواز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار آپ کے گھروں کے بار اگر کوئی جانور ایسے ہو یا آپ روڈ پر دیکھیں تو آپ ضرور کچھ نہ کچھ کوشش کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں اتنی تو کوشش کرو یار کہ آپ لوگوں کو کتنا سواب ملے گا آپ لوگوں کو شاید وہ حدیث یاد ہو کہ ایک عورت تھی اس نے ایک جوتے کے اندر ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کے اوپر جو ہے جنت واجب کر دی کہ اب اسے جنت مل جائے گی اور ایک عورت پہ دوزک واجب کر دی اس وجہ سے کہ اس نے ایک بلی کو قید کر دیا اور اس کا ذمہ لے لیا اور اس کو کھانا پینا پینا دیا اور وہ بغیر کھانے پینے سے کے بغیر مر گئی تو اللہ نے اس کے اوپر دوزک واجب کر دی تھی تو اگر اپنے اوپر کسی جانور کا ذمہ لیں اس کو گھر لے کے آئیں تو پھر اس کی کیئر بھی اتنی کریں کہ آپ پہ پھر لازم ہو جائے گا یا تو پھر لے کر نہ آئیں کیونکہ پھر تو اللہ اس کو کھلا رہا ہے وہ اگر آپ گھر میں لا کے اسے بند کر دیں گے اور پھر کچھ نہیں دیں گے تو پھر یہ ہی ہوگا آپ کے ساتھ بھی جو اس عورت کے ساتھ ہوا ہے تو اس بات کا جوانا بہت خیال رکھیں اور ادھر سے جوانا سوچیں اور ادھر سے جو ہے اب سمجھیں الٹا ہو گیا لیکن اسی طرح کچھ کر لیں جو آپ کا بھائی جوانا اس ٹائم کو چار پانچ ہزار پی کی دمائیاں لے کے جو ہے وہ کھاڑی کی طرف گھر میں آپ بھائیوں زیادہ ہو گئی آپ کا بھائی آپ آ رہے تو آتی مغرب آپ کے سامنے رہ گئی تھی اور عشاء جو ہے الحمدلدہ جماعت ہو گئی وہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں جو آنا زیادہ وقت ہوتا نہیں ہے فوراں ایسے ایسے وہ گزرتا ہے اور آج آپ کا بھائی نیچے دیش کے جل رہا ہے کیونکہ جو ہے نا وہ گھر ٹوٹ رہا ہے تو یہاں پہ نیچے بڑے بڑے پتھر پڑے ہوتے ہیں تو عشاء مجھے نماز پڑھ کے پھر میں نے باہر جاننا ہے مجھے کچھ کام سا میں پھر ساتھ چودری سے بھی ملتے ہیں اور پھر لگاتے ہیں کوشکل ملہ اس کو جو آنا تنگ کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے میرے کو تو مل کے جو ہے اس کو پھر تنگ کرتے ہیں چل کے اور ابھی جو ہے وہ ہم مسجد چل رہے ہیں اسلام علیکم یار یہ دیکھو میں مسجد سے ابھی آرہا تھا اپنے انے واہ میں تو اس میں ڈگنے لگا تھا تو یہ انہوں نے نا کرتے کرتے جو ہے نا گھر بڑا گھر کیا ہے یعنی کہ یہ اتنا زیادہ ٹوٹا نہیں ہوا تھا یہ اپنی وہ چیزیں لارہے ہیں یہاں پہ ٹرک وغیرہ اور اس ٹائپ کی چیزیں تو وہ پھر لگا ہوگا تو یہ ڈھکا نہیں پورا کا پورا باہر آ گیا اور ہماری روڈ جو ہے وہ سنسان ہوتی ہے اس ٹائن کچھ بھی نہیں ہوتا چاہ میں چابی لائے ہوں ہاں میں چابی لائے ہوں چابی ہو بندے کے بعد تو بڑا سکون ہو جاتا ہے ارام سے آپ سو یار میں باہر جانے لگا تھا تو مجھے یاد آیا آپ کے بھائی کے نا موٹسائیکل میں پٹرول نہیں ہے اب میں کیا کروں مطلب ہے لیکن کم ہے تو پھر آپ کے بھائی کو یاد آیا آپ کے بھائی نے تو کوک کی بوتل میں پٹرول مفت لا کے رکھا وہ تھا جس جس نے میرا ولوگ دیکھا اس کو یاد ہوگا بچایا تھا میں نے ٹربو لے رہے تھے وہ آگے سے کہتا ہے بھائی آپ کا یہ جو بائیک ہے وہ آپ کے لحاظ سے بھاری نہیں ہے میں نے کہا چودری کو یہ والا بائیک دے دو بائیک چھوٹا لگ رہے لگ جائے گا چودری کے آگے پاک ویلز والا تو یار ابھی میں نے چودری کے گھر آئے میں 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 نے جیسے کہ آپ کو نماز کے بعد بتایا تھا کہ اس کو جناب جب ٹاک میں جا کے ذلیل نہ کرو تنگ نہ کرو تب تک مزہ نہیں آتا اب اس کو میں نے گرم گرم بسترے سے نکالیا اب سوستڑا بیس کی تھوڑی درباز سوستی جو ہے نا وہ ٹھیک ہوگی جا کے اور سڑی سے میں نے نکالیا کہ آہ یار میں نے تو جانا ہے ترے ساتھ اور اس ٹائم جو ہے نا شدید ملتان میں سڑی پڑھ رہی ہے اور ابھی ہم جو رہا تھوڑا سا شوگر لگانے جا رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں شوگر لگتا بھی ہے یا نہیں لگتا سو یار ابھی ہم لوگ چودری کے گھر واپس آگئے ہیں ہم لوگ تو کافی سوچا ہوا تھا کہ ہم یہ کریں کہ وہ کریں گے لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تو چودری جو ہے نا وہ آج بڑا مصروف ہے تو چودری نے کہا بھاگ جو یہاں سے ہا نا ایسی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ گھر جا کے اپنا ہی خوشبوے لگاتے ہیں اور یہ سمان میں نے لینا تھا وہ لے لیا اور اب پھر نگلتے ہیں چلو بھی اوکی پھر اللہ حافظ اب یہ نا پوچھنا کہ یہ پرفیوم کیوں لگایا ہے یہ خوشبو جو ہے میں نے کہا سلو ہم لوگ خوشبو سنگا نہیں سکتے آپ کو دکھا تو سکتے جو ہے نا تو میں نے پرفیوم یہ جو سپری ہے باڈی سپری کرتے وقت جو ہے نا آپ کو دکھا دیا ہے کیونکہ یار خوشبو جو ہے نا وہ انسان کو ایک دفع جو ہے نا کیا کہے پتا ہے جینے کی ایک نئی آرزوس ہی پیدا کر دیتی ہے انسان کی باڈی کے اندر تو یار میں ابھی آیا تھا گھر تو آ کے جو ہے نا بڑا لیٹ ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے گھر کے کام شام یہ وہ فلان ڈھنگ اور دوسرا ویسے بھی آپ کا بھائی ابھی جو ہے ولوگنگ کا اتنا یوز ٹو نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جن ابھی لگے گا تھوڑا ٹائم دوسرا مجھے اتنا ٹائم ہی لگے گا میرے گھر والوں کو زیادہ لگے گا جیسے ابھی بھی دیکھیں میرے میں خموش ہوں کے بول رہا ہوں آہستہ سارے جو ہے سوئے بڑے آپ کے بھائی کو یہی دیوار ملی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ لائٹ ہے یہ لائٹ نہ ہو تو آپ کا بھائی کبھی بھی آنا کھڑا ہو تو یار چودری کے پاس سے آیا تو آ کے جو ہے آپ کا بھائی تھنکیا تھا کام شام بہت زیادہ ہوتی ہے اور تھوڑی سی پیٹ پوجا بھی تو کرنی ہوتی ہے اب کل کی تیاری میں کر رہا ہوں کل جناب ایک شادی کی سرمنی ہے تو میں نے وہ اٹینڈ کرنا جانا ہے وہ کل کے ویلوگ میں آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بھائی میں کہاں گیا بھلکہ کل کے ویلوگ میں جو ہے نا کل کے دن دو دو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ایک تو یہی ویلوگ اس کے ساتھ ایک اور سپیشل ویلوگ ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد جو ہے میرے ایک سپیشل بندے کی شادی ہے اس کی شادی بجوئے جڑا ہے والی میدھ بلایا انہیں میں نے کھانا 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 مڑنے جائیں گے ہم لوگ تو یاد میں جو ہوں نا آج کل بہت زیادہ کنفیوز ہوا موگ لگنگ کو لے کے کہ ایک تو سرٹی بہت زیادہ ہو گیا کہ بندہ جائے تو جائے کہاں کرے تو کرے گیا جس کی وجہ سے آپ کا بھائی یہاں سے گھر پڑا رہتا ہے پڑا رہتا ہے پڑا رہتا ہے اور ایک ہی جگہ پہ اب ظاہر دی باتا ہے ہمارا چودہ مرلے کا گھر ہے میں اس پر کدر کدر جاؤں کیا کیا کروں میرے اتنے سارے فیملی ممبرز ہیں ہر بندے کا ایک ایک اپنا اوکیوپائٹ کمرہ ہے وہ ہر جگہ پہ جا کے تو آپ کا بھائی بلوگ نہیں کر سکتا یہی ایک دو جگہ ملی ہوئی ہیں ہمیں جہاں ہم سب گون سے بیٹھ کے آپ لوگوں سے کر سکتے ہیں وہ باتے شاتے تو یار آج کا بلوگ یہی پہ کرتے ہیں ختم امید ہے کہ آپ لوگوں کو بلوگ جو ہیں میرے اچھے لگ رہے ہوں کہ یہ بھی اور باقی بھی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرو گے شارک بھائی کے کہنے کے بعد اور اس کے علاوہ اپنے فیملی دین فرنڈز کو کہو گے کہ چینل کو شیئر کرو سبسکرائب کرو مجھے نیکس بلوگ تک کے لئے اجازت دیں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا آپ سارے لو دوال میادر کیگا اللہ حافظ